اگلا جو کہ حضرت نانا یہ بار بار میرے سے پوچھا کہ اب آپ کے ایک بڑے قریبی آپ کے نام لیے بغیر بات کرو نہیں نام کے بغیر کرو آپ کے قریبی شگرد ہیں یہ کسی غالی شیعہ وغیر کی طرح سے نہیں آپ کے اپنے قریبی شگرد کی طرف سے ہے جو آپ کے بڑے قریب ہیں اور وہ آپ کی بات سے انہوں نے یہ فہم لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انجینئر صاحب کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈنگ میں میں نے نہیں سن رکھا یا شاید بھول رہا ہوں انہوں نے کہا جی کہ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے یہ جو نرازگی کے بعد جو خلافت کا ابتدائیش ہوتا تو اس میں حضرت ابو بکر علیہ السلام نے شدید رو پڑے ہیں رو پڑے ہیں اور ان کا رونا یہ چیز زہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے سے معاملہ میس اینڈل ہو گیا آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب انجینئر صاحب سے آپ نے یہ پوچھنا ہے ریکارڈنگ میں لانا ہے میں بھی سنوں گا کہ جب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہمارے سے ہمیں سینڈل ہو گیا ہے تو ان کو اول تو یہ کرنا چاہئے تھا کفارہ کہ کہتے ہیں چلو آپ کی حوالے خلافت کر دے تو اگر نہیں کی تو اپنے بعد نومینیٹ کر دے تھے کیوں نہیں نومینیٹ کیا دیکھیں نا آدھی بات پیش کر رہے ہیں یہ وہ یہ جو منکرین عدیس کے سوالات ہیں میں نے عدیس بیان کیا اس عدیس میں اس کا جواب بھی موجود ہے اور وہ میں نے جواب بھی بیان کیا یہ عدیس اپنے ارتاس میں میں نے مسئلہ ففٹی فائی بی میں بیان کیا تھا کہ جب الٹی میٹی صلح ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے کس بات پر روئے یہ بھی میں نے بتایا وہ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا یہ تو آپ اپنا لکمہ تو میرے موں میں نہ ڈالیں اس میں الفاظ ہیں حضرت علی نے کہا اے ابو بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے آپ کو تو جواب مل گیا ان کے تو بس رکھتے لیکن اہل بیت رسول کے ناتے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے مشورے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے اور یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا رسول اللہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عباس نے کہا کہ میں بنو حاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا کیونکہ اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو حاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا حضور انکار کر دیں گے پھر چوتھا خلیفہ بھی نہیں سی ہونا مولا علی نے ٹھیک مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی ہے تو انہوں نے حضرت وقر سے کہنا تھا تو بات ہی بالکل غلط ہے اس میں موجود ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے کیونکہ بخاری میں عدیث ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا لیکن اللہ اور میری امت حضور کی فات کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر لوگ کٹے ہو گئے حالانکہ مانگنے والے نے مانگی تھی خلافت کس نے سعاد ابن عبادہ نے مولا علی نے ذکر نہیں جو رہے آپ ہمیں سمجھو مولا علی نے درویش بندہ سی اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی میرے بھائی رسول اللہ کے گھار والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے کام دے کے ابو بکر کو اپنے گھار بلوایا ہے سرکار ذرا امیجن کریں کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سیٹنگ پرائم نیسٹر کو کہ آؤ مجھے آکے گھار میں ملو سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو تو حضرت ابو بکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھار والے ہیں ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں یعنی ان کی وجہ سے اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چھونا ہے نبوت کے لئے ان کی وجہ سے ہم یہ فیزیڈیٹی ویل کر رہے ہیں اسی لئے بخاری میں الفاظ ہے محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو حضرت ابو بکر کا قول ہے اور امام بخاری نے اس کو حسن حسین کے چپٹر میں لیا ہے امہات المومنین کے چپٹر میں نہیں لیا حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا بس حضور کے گھر والوں کو رازی کر لو یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لئے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں کبھی صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو اہل بیعت کے مقاولے پر دیکھا نہیں میرا چیلنج ہے یہ جب یہ کمپیرزن کرانا شروع کرتے ہیں فلانے تھا پہلا نمبر فلانے تھا چوتھا نمبر فلانے تھا تیسرا یہ آپ نمبریں ضرور لگائیں اہل بیعت کو سائٹ پہ کریں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کریں کہ میں اس سے بہتر ہوں کانوں کو آدھ لگائیں گے آپ آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا ٹھیک ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار حضور کی بچی اور یہاں تک حضور کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے آپ بے شک کرتے رہے ہیں حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں میں علی سے بہتر ہوں میں ختیجہ سے بہتر ہوں ان کے دماغوں میں یہ فضور ہوتے ہی نہیں تھے وہ تو اہلِ بیتِ رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ تو چوزن پیپل آف کارڈ ہیں اہلِ بیتِ رسول دیکھیں نا نماز میں آپ ان پہ ضرور پڑھ رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے ہیں بعض ناسبیوں نے آلِ محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا جس طرح قرآن میں آلِ فیرون تو اس سے مراد ہے فیرونی اور آلِ موسیٰ تو آلِ محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی ہم نے کہا رکو ذرا صبر کرو رسول اللہ سے بھی پوچھ لو بخاری کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہلِ بیت پر کیسے درود پڑھیں تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ ماریں کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے باز کچھ فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ میں نہیں کہتا ہوں ناسبی ہیں تو انہوں نے کلیر کٹ انہوں تکر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا آل محمد سے مرحب زور کے گھر والے صحابہ اکرام کہاں سے ہو گیا آل محمد حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے تو میرا کلیپ آ جانتا غامدی صاحب رکو حضرہ صبر کرو رسول اللہ سے بھی پوچھ لو صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البعیت پر کیسے درود پڑھیں تو کیا حضرت ابوبکر کا کبھی دعوی ہے کہ ہم اہل البعیت ہیں حضرت عمر کا یہ دعوی ہے حضرت عمر تو خود امہ گلسوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کی دن میرا رشتہ آل البعیت سے نکل آئے آپ مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس نہ کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تو اڈرنال جھوڑ جائے تو آپ کو یہ فسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت عمر عمر آل البعیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے میں اپنی کو ورڈک نہیں دے رہا میں آپ کو لوجیکل تنک آؤٹ آؤ باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیعت کو کمپیر نہ کیا کریں اہل بیعت کے ساتھ کوئی بھی کمپیر نہیں ہو سکتا وہ حضور کے گھار والے ہیں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھار والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے نہیں آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھار والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے میں نبی کے گھار والوں کو خوش کروں حضور خوش ہو جائے اور یہی تو حضرت عمر بکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو اور عبام بخاری نے اس کو محمد المومنین کے چپٹر میں نہیں ڈالا حسن حسین کے چپٹر میں ڈالا ہے کہ اللہ ہی ٹھوک چھڑے ہونہ نے اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک truth revealing مشکات شریف آپ کھولیں تیسری جلد میں صحابہ کے فضائل کے چپٹر ہیں امہات المومنین کا چپٹر الگ ہے اور اہل بیعت کا چپٹر الگ ہے اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیعت والے چپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے ہیں کیوں ان کا چپٹر لگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا کیا وہ اہل بیعت نہیں ہیں ہیں لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کیونکہ حدیث جو غدیر خم ہے مسلم کی اس میں زید ابن ارکم کا طول موجود ہے کہ حضور کی بیوی ہیں اہل بیعت ہیں لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیعت ہیں لوگ ہیں خون کے رشتے کے لوگ ہیں آل اکیل آل جعفر آل اعباس اور آل اعلی اور اس سے بڑا جو ان کا یہ تو فکی تھی نا فکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیعت ہو سکتی ہے جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھار والے کے پاس واپس چلی جاتی ہے میاں بیوی کا تو رشتہ پرمنٹ ہوتے ہی نہیں ہے یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جا رہی ہے لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے اولاد مرتد ہو جائے کہ دین چھوڑتے کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہل بیعت سے خارج کر سکتا ہے نہیں وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے بیوی کو اولادہ کر دے یہ لادہ بات ہے کہ حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دیئے بارل بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی ورہ سے اول بیعت ہے اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے اس کی بھی نیسے اہل بیعت ہے اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو حاشم ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا بنی اسرائیل کو اللہ چنے وہ قرآن میں موجود اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے وہ احادیث کے اندر موجود تو اس میں پرشان ہونے والی کونسی بات ہے بنو حاشم کو اگر اللہ نے چن لیا ہے آلِ عقیر آلِ جعفر آلِ باس اور آلِ علی